اسلام علیکم اینڈ ہیلو اوشن لائف پاکستان میں خوش آمدید فرنڈز آج ہم ایک بہت ہی نایاب اور ایک انتہائی خوبصورت انتہائی دلفریب انتہائی پرکشش فش کے بارے میں آپ کو بہت ساری انفارمیشن دینے والے ہیں فرنڈز اس فش کا نام ہے وائٹ پیرٹ فش یا اسے پلیٹینیوم وائٹ پیرٹ فش بھی کہا جاتا ہے اس فش کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ رہے کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اوشن لائف پاکستان ریٹ سے سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو کلک کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تو فرنڈز ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف پلیٹینیوم وائٹ پیرٹ فش جو ہے وہ سکلٹ فیملی سے ہیں اور یہ فش جو ہے یہ بھی پولر بلو پیرٹ فش کی طرح جو ہے ایک ہائیبرٹ فش ہے ہائیبرٹ فش سے مراز یہ ہے کہ یہ نیچر میں ایگزیسٹ نہیں کرتی یہ دو ڈیفرنٹ سکلٹ سے کروس بریڈ کر کے جو ہے وہ تیار کی گئی ہے تو پلیٹینیوم وائٹ پیرٹ فش جو ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بہت ساری انفارمیشن جو ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو فش ہے یہ فش آنلی ایکویریوم اور لائف پلانٹڈ ایکویریوم دونوں میں جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے لائف پلانٹڈ جو ٹینکس ہیں ان میں بھی آپ اس کو رہ سکتے ہیں باقی فشز کے ساتھ اور اس کو جو ہے آپ وہ فش آنلی ایکویریوم جن میں آرٹیفیشل ڈیکوریشن ہوتی ہے اور آرٹیفیشل پلانٹس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے آپ آرٹیفیشل جو ہے وہ چیزیں لگاتے ہیں ایکویریوم میں تو ان ایسے ایکویریومز کے اندر بھی جو ہے وائٹ پیرٹ جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے اس کے اوریجن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دوستوں اس کا جو اوریجن ہے وہ امریکہ ہے اور یورپن کنٹریز ہیں یہ پہلے اس کو کروس بریڈ کرنے کے بعد جب یہ ہائیبرٹ فش نیچر میں جب ہائیبرٹ فش جو ہے یہ بنائی گئی تیار کی گئی تو یہ امریکنز اور یورپن کنٹریز کا اندر بہت زیادہ پاپلر ہوئی کیونکہ یہ پیور وائٹ ہوتی ہے اس وجہ سے جو ہے یہ فش جو ہے یورپن کنٹریز میں بہت تیزی سے پاپلر ہوئی اور آہستہ آہستہ دنیا کے باقی حصوں میں بھی اس فش کی خوبصورتی اور دل فریبی کی وجہ سے جو ہے یہ مقبول ہونا شروع ہوگی اچھا فرنڈز یہ جو ہے یہ ایک سیمی اگریسف ہائیبرٹ فش ہے یہ بلکل بلکل مکمل پیسفل فش بھی نہیں ہے نہ یہ ایکسٹریم اگریسف لیول کی فش ہے یہ ایک سیمی اگریسف ہائیبرٹ فش ہے اس کے لائف سپین کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں تو یہ جو ہے اس کا لائف سپین جو ہے وہ دس سال تک ہے دس سال تک یہ آپ کے ایکویریم میں آپ کے فش ٹینگ میں سکسیسفولی جو ہے وہ زندہ رہ سکتی ہے اگر آپ کے جو ہے وارٹر پیرامیٹرز جو ہیں وہ اچھے ہوں وارٹر پیرامیٹرز سے مراد جب بھی ہم وارٹر پیرامیٹرز کا لفظ جوس کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کا جو پانی کا پی اچھ ہے آپ کی جو وارٹر کی کوالٹی ہے آپ کے جو وارٹر کا ٹیمپریچر ہے یہ سب کچھ جو ہے اس فش کے لیے جو ہے اچھا ہونا چاہیے تو یہ دس سال تک زندہ رہ لیتی ہے ٹینک سائز کے ہم بات کرتے ہیں تو منیمم ٹینک سائز جو ہے وہ ٹوینٹی گیلنز کا آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ وائٹ پیرٹ فش کا جو ہے وہ ایک پیر رکھنا جو ہے وہ چاہتے اگر وائٹ جو پیرٹ فش ہے اس کے ساتھ اگر آپ اور بھی کوئی سیکلٹس رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آئیڈیل ٹینک سائز جو ہے وہ ٹھرٹی گیلنز کا منیم ہونا چاہیے لائٹنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو لائٹنگ میں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ہمیشہ ہائی کولٹی LED لائٹس یوز کریں برینڈڈ کسی کمپنی کی یوز کریں نون برینڈڈ نہ سمال کریں جو عام چائنیز لائٹیں ہوتی ہیں ہلکی بھلکی سی وہ جو ہے ویسٹ آف منی ہوتی ہے تو برینڈڈ لائٹیں بہت ساری کمپنیز ہیں اب اس میں واتسن ہے واتسن ایک اچھا برینڈ ہے اس کی LED لائٹس بہت اچھی ہوتی ہیں وہ آپ جوز کر سکتے ہیں سوبو ہے آر اس الیکٹریکل بھی جو ہے کافی حد تک اچھی ہے اس کے علاوہ روگزن ہے اس کی آپ لائٹ جوز کر سکتے ہیں تو وائٹ LED لائٹ جوز کریں اس کے ساتھ وائٹ کے ساتھ بلو کا بھی کمپنیشن ہو تو وہ بہت بیسٹ رہے گا بہترین رہے گا اور لائٹ کے حوالے سے ہم آپ کو یہ ساتھ بتائیں کہ لائٹ آپ جو ہے اپنے ایکویریم میں اگر آپ جلا کے رکھنا چاہتے ہیں اس فش کو جو ہے اس کی دل فریبی کو مزید اوبھارنے کے لیے تو آپ لائٹ میکسیمم سات سے آٹھ گھنٹے کے لیے جلائیں سات سے آٹھ گھنٹے سے زیادہ جو لائٹ اگر آپ جلائیں گے تو وہ آپ کی فش کی بوڈی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور فش کی جو آئیز ہوتی ہیں اس کے لیے بھی بہت زیادہ لائٹ جو ہوتی ہے ایکسیسیف یوز آف لائٹ جو ہوتی ہے وہ خطرناک ہو جاتی ہے تو لائٹ جو ہے وہ میکسیمم سات سے آٹھ گھنٹے جو ہے وہ آپ جلا کے رکھیں اس کے علاوہ سبسٹریٹ کی بات کر لیتے ہیں فرنڈز میجورٹی جو سکلٹ فشیز ہوتی ہیں میجورٹی سکلٹ فشیز وہ سینڈ کے ساتھ کھیلنا پسند کرتی ہیں یعنی کہ اگر آپ نے سبسٹریٹ کہ اگر ہم بات کر رہے تو آپ نے اگر سینڈ بچھائی ہوئی ہے یا آپ سینڈ بچھانا چاہتے ہیں تو وہ بلکل پرفیکٹ ہے اس کے لیے کیونکہ سکلٹس جو ہوتی ہیں وہ سینڈ کے ساتھ پلے کرتی ہیں سینڈ کو اپنے موں میں برتی ہیں پھر وہ اس کو اپنے موں سے نکالتی ہیں اسی طرح وہ اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ سینڈ سے یعنی کہ کھیلتی ہیں اور پھر جو سینڈ ہوتی اس میں وہ ڈگنگ بھی کرتی ہیں کھدائی بھی کرتی ہیں سینڈ میں وہ سینڈ میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سینڈ میں کھدائی کر کے ادھر وہ ایگز بھی لے کر دیتی ہیں تو سینڈ جو ہے وہ ایک اچھا ان کے لیے جو ہے وہ سبسٹریٹ ہے اس میں آپ جو ہے وائٹ سینڈ بھی یوز کر سکتے ہیں سلیکا سینڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اور بلیک سینڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ نے آرٹیفیشل گریویل یوز کرنی ہے گریویل سے مراجی ہے کہ وہ جو وائٹ جو چپس ہوتے ہیں چپس سے جو ملتی جلتی یہ گریویل آتی ہے چپس کی طرح کی ہوتی ہے وہ اگر آپ گریویل وائٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کرش فارم یوز کریں کرش فارم سے مراجی ہے کہ وہ زیرو سائز یا اسے تھوڑا سا بڑا سائز جو ہے وہ آپ استعمال کریں بہت زیادہ بڑی وائٹ گریویل نہ استعمال کریں کیونکہ وہ جتنی بڑی ہوگی اس کے جو ہے وہ اتنے ہی نوکیلے اس کے پارٹیکلز ہوں گے گریویل کے اتنے ہی نوکیلے وہ نوکیلے پتھر ہوں گے وہ گریویل والے تو وہ جو ہوتے ہیں نوکدار پتھر وہ اس کی باڈی کے اوپر جو ہے وہ انجری کر سکتے ہیں یعنی اس کی باڈی کو زخمی کر سکتے ہیں کیونکہ جو بھی سکلٹ ہوتی ہیں وہ گریویل سے یا سینڈ سے کھیلنا بہت پسند کرتی ہے تو اگر آپ نے بہت بڑے سائز کے نوکدار گریویل جو ہے ڈالی بھی ہوگی ایزا سبسٹریٹ تو وہ اس فش کی باڈی کو جو ہے وہ بری طرح سے نقصان پہنچا سکتی ہے اس کو انجری بھی ہو سکتی ہے آپ کے فش کو تو نیچرل بجری آپ یوز کر سکتے ہیں نیچرل بجری جو امپورٹڈ ہوتی ہے یعنی جو ریورز یا پونڈ سے باہر کے ممالک میں نکالی جاتی اور پھر وہ ہمارے امپورٹ ہوتی ہے اس میں کافی ساری ورائٹیز پر آ جاتی ہیں اس میں آپ کا سلیکر سینڈ بھی آ جاتی ہے دوسری بھی آ جاتی ہے ریور سینڈ آ جاتی ہے وہ یوز کریں بہت بیسٹ ہے اگر آپ وہ یوز کرتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کے فوڈ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں فوڈ میں جو ہے چونکہ یہ اومنیورس فش ہے تو یہ پلانٹس اور لائف فیڈ جو ہے وہ بہت لیتی ہے یعنی کہ اس کو آپ لائف فیڈ بھی دار سکتے ہیں اور یہ پلانٹس بھی کھا لے دی ہے اچھا اس میں آپ اس کو فیڈ کے اندر جو ہیں آپ اس کو برائن شریمز فل آف پروٹینز فل آف وائٹیمنز ہوتے ہیں برائن شریمز دیں بلڈ وارمز فل آف پروٹینز اور کروڈ فیڈ بھی ہوتا ہے بہت اچھے ہوتے ہیں بلڈ وارمز اس کے علاوہ ارت وارمز جیسے ہم پنجاب میں گنڈوئے کہتے ہیں ارت وارمز آپ دے سکتے ہیں ٹیوبی فلیکس فارمز وہ جو فروزن فارم میں ہوتے ہیں کیوبز بنی بھی ہوتی ہیں ٹیوبی فلیکس فارمز اس کو آپ نا ہلکا سا یعنی کہ پانی کو گرم کر کے اس میں وہ ٹیوبی فلیکس کو ڈیبوکیں یعنی کہ وہ ٹیوبی فلیکس تھوڑا سا نا یعنی کہ ذرا ملٹ ہو جائے اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی یہ پلیٹینیم وائٹ پیرٹ جو ہے اس کو آپ دار سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے فش پیلٹس دے سکتے ہیں ڈرائیڈ اینڈ فرائیڈ شریمز وہ دے سکتے ہیں ہکاری کا فیڈ دیں گے بہت بیسٹ ہے ہکاری کا فیڈ اچھا ہوتا ہے اور آپ نے جو ہے اس کو یا تو میڈیم سائز پیلٹس دیں یا سمال سائز فش پیلٹس دیں کیونکہ بات یہ ہے کہ اس کا موہ ہوتا ہے بہت زیادہ چھوٹا تو یہ بڑے پیلٹس آپ ڈالیں گے تو یہ کھانا نہیں کھا سکے گی اس لئے آپ اس کو سمال سائز والے پیلٹس دیں یا میڈیم سائز والے اور فیڈ ہی ہوتا ہے اس کے لئے ہمیشہ فلوٹنگ فیڈ اسعمال کریں جو پانی کی سطح کے اوپر پانی کی لیول کے اوپر تیارتا رہا ہے وارٹر پیرمیٹرز کے ہم حوالے سے بات کرتے ہیں وارٹر پیرمیٹر جو ہے اس فش کے لئے آئیڈیل پی ایچ ہے سکس پوائنٹ فیڈ ٹو ایٹ پوائنٹ زیرو ٹیمپریچر کے ہم بات کرتے ہیں سیونٹی ٹو ڈگری فورن ہائٹ ٹو ایٹی ٹو ڈگری فورن ہائٹ جو ہے وہ آئیڈیل ٹیمپریچر ہے وارٹر ہارڈنس جو ہے وہ اس کے لئے سوفٹ وارٹر جو ہے وہ زیادہ بہتا رہتا ہے آپ کے وارٹر کے اندر بہت زیادہ جو ہوتے ہیں یعنی کہ ہارڈ مٹیریلز جو ہوتے ہیں جس طرح آئیرن اور اس طرح کی زنگ وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اچھا فش کی سائز اور گروت کے حوالے سے اب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا جو میکسیمم سائز ہے وہ تھری ٹو تھری پوئنٹ فائف انچز تک یہ گرو کر جاتی ہے اگر آپ اس کو اچھی خوراک ڈالیں گے تو فیلٹریشن کے حوالے سے چونکہ یہ سلو موونگ وارٹر میں جو ہے اس کی یعنی کہ یہ تہر سکتی ہے بہت ازلی سلو موونگ وارٹر اس کے لیے آئیڈیل وارٹر ہے جو پانی ہلک ہلکا بہرہ ہو تو اس میں آپ ہینگ آن بیک فلٹر سمال کریں سپنج فلٹر سمال کریں ڈی نوزل فلٹر ہوتا ہے وہ ڈی ٹائی بنی ہوتی ہے ڈی نوزل فلٹر وہ سمال کریں کینسٹر فلٹر سمال کریں انٹرنل فلٹر اس فش کے لیے جو ہوں آئیڈیل نہیں ہے انٹرنل فلٹر بیسٹ نہیں ہے انٹرنل فلٹر سے یہ جو آپ کی پلیٹینیوم وائٹ پیرٹ جو ہے اس کو تیرنے میں جو ہے وہ مسئلہ ہوگا وارٹر چینج جو ہے آپ ویکلی بیسٹس میں کر سکتے ہیں یا آفٹر ٹین ٹو ٹویلو دیز کر سکتے ہیں اچھا فش کی ٹائپ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو فرینڈ یہ بیسیکلی ایک ہارڈ فش ہے ہارڈ فش یہ ہمارا مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پانی کا جو جو کرائیٹیریہ ہے وہ تھوڑا سا خراب بھی ہو جاتا ہے پانی کی تھوڑا سی کنڈیشن خراب بھی ہو جاتی پور وارٹر کنڈیشن ہو جاتی ہے تو اس میں بھی جو ہے اس میں آپ کا جو جو نائٹریٹس وہ بہت زیادہ ایکسیڈ کر جائیں اس میں تو ظاہر ہے کہ یہ بھی بیمار ہو جائیں گی اور اس کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی لیکن یہ ایس کمپیر ٹو ادر سکلیٹس یہ ایک ہارڈ فیش ہے اس کے علاوہ اس کے ڈیزیزز کا حوالہ سے ہم بات کرتے ہیں اس کو فرینڈز ہو جاتی ہے بلوٹنگ کا پرابلم ہو جاتا ہے اس کو سویم بلیڈر ڈیزیز ہو جاتی ہے اور اس کو وائٹ سپوٹس بھی ہو جاتے ہیں اس کے جو ٹینک میٹس ہیں اس کے ہم تھوڑا سے ٹینک میٹس کے بارے میں آپ کو بتا جاتے ہیں سیمی اگریسیف ٹینک میٹس اس کے ساتھ رکھنے چاہیے ان سیمی اگریسیف ٹینک میٹس میں یعنی کہ بہت ساری فیشز آ جاتی ہیں لیکن ہم کچھ کے نام آپ کو بتا جاتے ہیں کہ کچھ آپ اس کے لئے ٹیٹرا کی ورائٹی رکھ سکتے ہیں جس طرح ایمپرر ٹیٹرا ہوگی فائر ماؤت ہوگی پھر کوریڈوراس رکھ سکتے ہیں روزی بارپ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کلاون لوچیس رکھ سکتے ہیں سیورم رکھ سکتے ہیں ایمبر ٹیٹرا رکھ سکتے ہیں رمی نوز ٹیٹرا رکھ سکتے ہیں تو آپ یہ تمام فیشز جو ہیں اس کے علاوہ بھی اور اس کے ٹینک میٹس مزید ہیں تو یہ ہم نے آپ کو تھوڑے سے اس کے ٹینک میٹس بتا جائیں جو اس کے آئیڈیل ٹینک میٹس ہیں کوشش کریں ٹینک میٹس ہمیشہ اس کے سیمی اگریسیف رکھیں کبھی بھی فل اگریسیف نہ رکھیں بریڈنگ اور میٹنگ پوئیٹ او ویو سے بات کر لیتے ہیں تو یہ بلکل پولر بلو پیرٹ اور کانویٹ سیکلیٹ کی طرح یہ بھی آپ کے ایکویریم میں بہت ایزیلی سے بہت آسانی سے بریڈ کر جاتی ہیں اگر وارٹر پیرامیٹرز جو ہیں وہ اچھے ہو وارٹر پیرامیٹرز اچھے ہوں گے تو یہ بریڈ کر جائے گی یہ اپنے ایکس کو خود پروٹیکٹ کرتی ہے اپنے فرائز کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے اور اگر جب یہ دیتی ہے کہ اس کے جو ہے وہ بیبیز کے اوپر یا فرائز کے اوپر کوئی اور مچھلی حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ ان مچھلیوں کے اوپر اٹیک کرتی ہے بقائدہ یعنی کہ یہ کسی کو بھی کسی اور سیکلیٹ فش کو جو ہے اپنے فرائز یا اپنے جو ایکس ہوتے ہیں ان کے قریب نہیں آنے دیتی یہ کافی اگریسیف ہو جاتی ہے جب یہ کروس بریڈ ہونے کے بعد جو ہے وہ بیبیز جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے جو فرائز ہوتے ہیں اس کے فرائز کو جو ہے آپ برائن شرمز دے سکتے ہیں برائن شرمز بلکل بیسٹ ہے بیسٹ آف آل ہے برائن شرمز اگر آپ اس کے فرائز کو دیں تو فرینڈز یہ جو ہے تمام معلومات تھیں پلیٹینیم وائٹ پیرٹ فش کے حوالے سے جو پلیٹینیم وائٹ پیرٹ فش چونکہ ہم نے رکھی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو کافی سٹڈی کیا ہے اس فش کو تو امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پلیٹینیم وائٹ پیرٹ فش کے حوالے سے پسند آئی ہوگی انشاءاللہ فش اور ایکوئریم سے ریلیٹڈ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اوشن لائف پاکستان سے عارف خان کو جازت دیجئے ٹیک کیئر اور اللہ حافظ